السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان یفقہ قولی محترم سامن اکرام آج چند باتیں رکھنی ہیں دل کی باتیں دیکھئے شریعت میں دل کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے وہ ٹھیک ہے تو ہمارا پورا جسم ٹھیک تھاک ہوتا ہے اگر اس ٹکڑے میں اس عزو میں خرابی آ جائے بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور نبی نے جو مراد لیا ہے یہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے یعنی اگر جسمانی اعتبار سے دل بگڑ جائے تو جسم خراب ہو جائے گا اسی طرح اگر روحانی اعتبار سے انسان کے دل میں فساد پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے تو جسمانی آزا سے بھی گناہ صادر ہوں گے اس کے جسم کے تمام آزا سے گناہ ہونے لگیں گے تو دونوں مانا یعنی شریعت نے بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا جڑنا شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور لوگوں کی دلوں میں بگاڑ پیدا ہو پھوٹ پیدا ہو آپس میں دل ٹکرا جائیں دلوں میں ایک دوسرے کی خلاف نفرت ہو بغض ہو عداوت ہو یہ تمام باتیں ہو شریعت نے اس کو بڑا ناپسند کیا ہے صرف ایک بات سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح سفائی کرواتا ہے اور صلح سفائی کروانے کے لیے وہ لوگوں میں جھوٹ بات کہتا ہے کہ فلان صاحب نے آپ کی تعریف کی ہے فلان صاحب آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں ینمی خیرن یعنی نقل کرتا ہے اچھی بات کسی کی طرف سے جبکہ اس آدمی نے اچھی بات آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں نہیں کہی ہے لیکن کوئی شخص ہے کہ وہ یہ کسی دوسرے کے پاس اس بات کو نقل کرتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں کہلائے گا سمجھئے اس کو کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے لیکن شریعت نے دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز کرا دیا یہ دو میری تمہیدی باتیں تھیں اصل جو مقصد یہ ہے چند باتیں جو کہنی ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اپنے برطاؤں کا ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں رہتے ہیں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اختصار کے ساتھ کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے دل میں کسی کی خلاف بدگمانی نہ پالیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کسی بات سے کوئی غلط بات لگ رہی ہے آپ کی خلاف لگ رہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے اس کے کسی جملے سے اس کے کسی برطاؤ سے یا کسی شخص نے اس کے بارے میں نقل کیا کہ وہ آپ کے بارے میں برا کہتا ہے آپ کا برا چاہتا ہے کوئی بھی بدگمانی اگر دل میں پیدا ایک تو ہونے نہ دیں لیکن اگر کہیں پیدا ہو جائے یہ ہمیں کرنا ہے صرف یہ ایسے ہی نہیں بات کہی جاری ہے ہمیں کرنا ہے یہ اگر بدگمانی پیدا ہو گئی تو مجھے آگے بڑھ کے اس سے ملاقات کرنی ہے اس سے ملنا ہے اس سے پوچھنا ہے بھائی آپ بدگمان کیوں ہیں کیا بات ہے آپ سلام نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ جو ہے کئی دن سے ہماری بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے کیا بات ہے کہ آپ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کہ آپ اپنا چہرہ رخ پھیر لیتے ہیں چہرہ موڑ لیتے ہیں آپ کو دل بڑھا کر کے جا کے بات کرنی ہے بدگمانی جو ہے پاننا نہیں ہے جو بھی مسئلہ ہے اس کو آپ اس سے جا کے اکیلے میں بات کریں اور آپ بدگمان کسی انسان کے بارے میں نہ ہو ایک بات تو یہ ضروری ہے کرنا ہے دوسری بات جو ملتی جلتی بات لیکن تھوڑا الگ اینگل سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بدگمان ہے اگر لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بدگمان ہے فلان جگہ ملاقات ہوئی کوئی جلسہ تھا کوئی میٹنگ تھی کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی اور فلان آدمی نے مجھ سے سلام نہیں کیا سب سے سلام کی ہاتھ ملایا لیکن مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا یا اس نے مجھ سے بات چیت نہیں کی تو اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ بدگمان ہے میرے بارے میں کوئی غلط بات ہے تو میں آگے بڑھ کے جو ہے اس سے بات کروں گا کہ بھئی کیا بات ہے آپ مجھ سے بدگمان ہے کیا آپ نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا آپ نے اس سے بات کیوں نہیں کی آپ مصافہ کیوں نہیں کر رہے ہیں مجھے آگے بڑھ کے یہ اس بدگمانی کو ختم کرنا ہے دونوں طرف سے یہ بات اور تیسری بات یہ ہے جو اہم ہمارے لئے کی ہمارا پوری زندگی میں رویہ یہ ہونا چاہیے برطاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان بدگمانی نہ پیدا کریں یہ بہت اسلامی اعتبار سے شریعت کی نگاہ میں ایسا آدمی بڑا گھٹیا ہے یہ کہا جائے کہ ایسا آدمی بڑا گھٹیا ہے بڑے ہی پست اخلاق کا ہے جو لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کریں کسی بھی اعتبار سے بات چیز سے کسی بھی انداز میں یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرتا ہے آپ کو کسی کے بارے میں کوئی شکایت ہے آپ اس سے براہ راست بات کیجئے آپ اس کے بعد دوسروں کو نقل مت کیجئے کسی کے خلاف کسی کو بدگمان مت کیجئے اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے آپ کسی کے خیرخواں ہیں تو آپ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آدمی غلطی کر رہا ہے اپنا کام نہیں کر رہا ہے کوئی غلطی کر رہا ہے کوئی بات ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو آپ کو ڈائریکٹ پہلے اس سے بات کرنی چاہیے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے دو لوگوں کے دنمیان بدگمانی نہیں پیدا کرنا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ذہن میں بٹھا لیجئے اس بات کو یہ شریعت کا حصہ ہے یہ نیکیاں کھا جائے گا ہماری لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنا لوگوں میں جھگڑے لگوانا لوگوں کے دلوں میں ایک طرح سے انتشار پیدا کرنا دڑار پیدا کرنا یہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی چوتھی بات آخری بات کے بعد کو ختم کرتا ہوں چوتھی بات یہ ہے اگر اس ماحول سے آپ کو گھٹن نہیں پیدا ہو رہی ہے تو آپ ایمان کا جائزہ دیجئے کسی ماحول میں اگر ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں کسی کے خلاف ساجش کر رہے ہیں کسی کے بعد کسی کو نقل کر رہے ہیں باتوں کو جو ہے گھما فرا کے پیش کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے ماحول سے گھٹن ہونی چاہیے آپ کو اس ماحول کا حصہ نہیں بننا ہے ہم دشمن نہیں کسی کسی بھی معاملے میں کئی مسلمان کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا ہو ہم ہمیشہ ہر مسلمان کے خیرخواہ ہیں اگر کوئی غلط ہے جیسا میں نے اشارہ کر دیا اگر کوئی بات ہے تو مل کے بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے یہ گھٹن والا ماحول کہ ہم دشمن ہو جائے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے بارے برا سوچنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے بارے میں شکایتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ فلاں ایسا ہے دو تین آدمی بیٹھیں تو چوتھے کے بارے میں شکایت کریں کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ اگر ماحول پیدا ہو رہا ہے اگر آپ صاحب ایمان ایمان ہوگا دل میں اگر تازہ تو آپ گھٹن محسوس کریں گے اور ہر صاحب ایمان کو ایسے ماحول سے گھٹن محسوس کرنا چاہیے اور اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے بات چیت کر کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھائیے بھائی کیوں یہ ماحول پیدا کر رہے ہو ایسا ماحول مت پیدا کیجئے خوش رہیے خوش رہنے دیجئے زندہ رہیے زندہ رہنے دیجئے یہ آپس میں لڑنے کا ایک دوسرے کے بارے میں شکایت کرنے کا یا کچھ بھی تنقید کرنے کا تانو تشنی کا ماحول یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے یہ اسلامی سماج اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے اسی لئے ایک آیت پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی نے سورہ حجر میں آیت نمبر سیتالیس میں رشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا اللہ تعالی نے اس چیز کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں جنت میں اہلِ ایمان کے دل سے کینے کو نکال لے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں رہیں گے تو کہیں نہ کہیں بات تو دل میں بات آئے گی آپ تھوڑا سا بدگمان ہوں گے تھوڑا سا میل آئے گا آپ کے دل میں میل آئے گا لیکن جیسے ہم روز اپنے کپڑے کو ساف کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے دل کو روز ساف کرنا چاہیے میل آئے گا یہ آیت بتاتی ہے کہ میل دنیا میں ہے تو میل آئے گا کسی کے تعلق سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی یہ نیچورل ہے یہ فطری ہے یہ پیدا ہوگی لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اسے باقی نہ رکھا جائے جیسے روز کپڑا دھلتے ہیں ویسے ہی روز اپنے دلوں کو اپنے دلوں کو میل سے ساف کیا جائے لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی کوئی غلط خیال ہے اس کو دل سے نکال لیے باچ آج کیجئے بات اگر اتنی بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالی اس کا ذکر نہ کرتا اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قیامت میں جنت میں ہم ایک نعمت اہل ایمان کو یہ بھی دیں گے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف رہیں گے کوئی کینا کوئی کپٹ کوئی بغض کوئی حسد کوئی اس طرح کا کوئی اس طرح کا برا خیال برے جذبات ان کے دل میں نہیں ہوں گے یہ چند باتیں تھی جو مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ ایسے ہو جائیں کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے کینا کپٹ بغض و حسد کوئی بھی جذبات برے جذبات نہ رہیں ہمارا دل کوشش کریں کہ آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے کیونکہ یہی حقیقت میں وہ دل ہے جو قلب سلیم ہے جو صاحب ایمان کا دل ہوتا ہے یہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے وآخر دامان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ